ہائے گائز آج ہم بات کریں گے میڈیکل ٹیسٹ کے حوالے سے میڈیکل ٹیسٹ کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں انیشل میڈیکل ڈیٹیل میڈیکل انیشل میڈیکل سیلیکشن سینٹر میں ہی کی جاتی ہیں جبکہ ڈیٹیل میڈیکل کیلئے پاک نیوی کے کسی ٹرسٹڈ ہسپیٹل میں بیج دیا جاتا ہے جیسے پینر شفا سیمیش وغیرہ پہلے ہم بات کریں گے انیشل میڈیکل کے حوالے سے اس میں سب سے پہلے قد یعنی کہ ہائٹ چیک کی جاتی ہیں پھر آنکھیں چیک کی جاتی ہیں آئی سائٹ 6x6 ہو تو زیادہ بہتر ہے ورنہ اگر بہت زیادہ کمزور ہو تو ڈیٹیل چیک اپ کے لئے ریفر کر سکتے ہیں لیکن گبرانے کی کوئی بات نہیں آئی سائٹ کی وجہ سے کوئی فیل نہیں ہوتا اور اگر بہت زیادہ ڈیمیج ہو تو الگ بات ہے خیر اس صورت میں بھی اگر ڈیسیبل سٹیفیکٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں تو جوب کی چانسز اور بھی زیادہ ہیں کیونکہ ان کے لئے الگ سے کوٹا ہوتا ہے خیر آئی سائٹ کی چیکنگ کے بعد گھٹنے یعنی کہ نیس چیک کیا جاتا ہے اس کے بعد مزید فیزیکل چیک اپ کے لئے کسی اور ڈاکٹر کے پاس بیش دیا جاتا ہے وہاں پانچ پانچ کینڈیڈیٹس کو ایک ساتھ بیشتے ہیں وہاں پر ڈاکٹر جسم کے ہر عصوں پر ٹورچ یعنی کہ لائٹ کی مدد سے چیک کریں گے فور اگزیمپل دانت آنکھ ناکھ اور شرمگاہ والی جگہوں پر بھی ٹورچ لائٹ کی مدد سے چیکنگ کی جاتی ہیں یعنی سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک کو چیک کیا جاتا ہے یہاں آپ لوگوں سے کچھ ٹپس شیئر کرتا چلوں ٹپ نمبر ون انیشیل میڈیکل کو جانے سے پہلے کم سے کم دو سے تین بار برش کر کے جائیں اگر پان گھٹکا چھالیا یا نسوار وغیرہ کھاتے ہیں تو دانتوں کی صفائی پہلے کر کے جائیں ورنہ اس کے لئے ریفر ہو گیا تو کم سے کم ہزار روپیس فیس ہے اور خواری الگ سے ٹپ نمبر ٹو انیشیل میڈیکل کے لئے جاتے وقت کھانا بالکل نہ کھائیں یا کھائیں تو بہت کم اور پانی بھی کم سے کم استعمال کریں تاکہ وزن یعنی کے ویٹ نورمل لگے ٹپ نمبر تھری اگر بازو یعنی کے آمز پر کوئی ٹیٹو ہے تو اسے ریموف کر کے جائیں ورنہ اگر اس کے لئے ریفر ہو جائیں تو آپ کی میٹل اسٹیبلیٹی چیک کرنے کے لئے آپ سے سائیکولوجیکل ٹیس بھی لیا جا سکتا ہے اور اس ٹیس کی فیس بھی ہزار روپے ہی ہیں چلیے اب ہم بات کرتے ہیں ڈیٹیل میڈیکل پہ اس میں ایڈز ہیپاڈائٹس اور ایچ آئی وی وغیرہ کی تفصیلی ریپورٹ تیار کی جاتی ہیں کہ ایکسری مین کے کہنے سے پہلے ہی لمبی لمبی سانسیں لینا شروع کر دیتے ہیں لیکن جب لمبی سانسوں کے لئے کہا جائے تو وہ یہ نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ پہلے سے ہی لمبی سانسیں لے چکے ہوتے ہیں یہاں پر سانس کے روکنے اور لمبی سانس کے دوران چھاتی یعنی کہ چیسٹ میں کم سے کم ایک سے دو انچ کا فرق ہونا ضروری ہے امید ہے آپ لوگوں کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی معلومات آپ کو ملتی رہے